اب کیونکہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے کچھ باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے رمضان سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے مال اور اپنی غزہ کی پاکیس کی کا خیال کرنا ہے کوئی حرام غزہ جسم کے اندر نہ جا حرام غزہ وہ آپ کی جسم میں نہیں جانی چاہیے بلکہ ایک چیز اور بھی ہے خود کو رمضان کے لئے فارغ بھی کریں فارغ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب استعاظہ میں شیراز کے نانبائیوں کا واقعہ لکھا کہ ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ جو تندور پہ جب روٹیاں بھی لگانے جاتے تھے تو حدیثیں قصہ پہلے پڑھتے تھے اور باوجود ہو کر روٹیاں لگاتے تھے کہ یہ مومنین کے جسموں میں یہ غزہ جائے گی تو ایسے ان کے اثرات ہوتے ہیں اور بہت سے نانبائیوں کا واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی کوشش ہی ہوتی تھی ظاہر ایک پورے رمضان کتنا مشکل ہے تندور کے آگے بیٹھ کر روٹیاں لگانا کتنا روزہ لگے گا تو بہت سے جو اس قابل نہیں پاتے تھے اپنے آپ کو رمضان کے روزے قیم سے نہ چھوٹ جائیں تو عام دنوں میں زیادہ محنت کر کے عام دنوں میں زیادہ محنت کر کے وہ پیسے زیادہ حاصل کر لیتے تھے اور تاکہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بلکل فارق کر کے گھر پہ آرام کریں اور روزے رکھیں زمانے تعلیم میں ہم کتنے ایسے دیندار نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ جو رمضان میں ظاہر پڑھائی بھی اس انداز سے نہیں ہو پاتی کالیج اور یونیورسٹی جانا بھی اس کرا سے نہیں ہوتا تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ پہلے مہینوں میں زیادہ پڑھ لیتے تھے اپنے کالیج کی پڑھائی تاکہ اس مہینے میں اپنے آپ کو فارق کر کے عبادت کی طرف اپنا رجحان کو لگاتے تھے اور علم حاصل کرنے میں اپنے رجحان کو لگاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ رمضان پھر آکے نکل جائے گا پھر پورے گیارہ مہینے کے بعد اتنی عظیم سعادت ہمیں حاصل ہوگی ہم اس مہینے کو کیوں ضائع کریں اس انداز تو بہرحال پہلی تو چیز یہ کہ اپنے مال کی پاکستگی کا خیال کرنا ہے کوئی غزہ جسم میں ایسی نہ جائے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی حرام اس مہینے میں نہیں ہونا چاہی یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکا ہوا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پانی پینا حلال تھا اکلیا سے رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہوا کھانا کھانا حلال تھا رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام ہوا یعنی یہ نہ ہو کہ حلال سے تو اپنے آپ کو روکے ہوئے یعنی مسئلہ انکلیا سے کھانا پین ہی رہے اور روزہ کھلتے ہیں مثلا حرام فلمیں دیکھی جا رہے ہیں بہت سے لوگ پوری پوری رات کے صبح فجر تک جا کر رہے ہیں اب کیا کریں آپ حرام فلمیں دیکھ رہے ہیں حرام موسیقی اس کے اندر سن رہے ہیں فہش مناظر ان کے آنکھوں کے سامنے سے ہو رہے ہیں فائشہ عورتوں کے انٹرویو اور جو ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں وہ گھنٹوں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں اور اپنے روحانیت جو رمضان میں زیادہ ہو گئی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے انٹرویو سننے کی وجہ سے مثلا ان کے شکلوں کو دیکھنے سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اثرات انسان اپنے اندر جسپ کرنے لگتا ہے غیر محسوس انداز میں برے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے حرام فلمیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں یعنی حلال چیزوں سے بچایا ہوا ہے اور حرام کے اندر مبتلا ہوئے ہیں جس سے کہا جاتا ہے نا گڑ کھاویں اور گلگڑوں سے پریس کریں جو ایک پرانا محورہ بھی تھا ٹھیک ہے ویسے تو ابھی گلاب جوان وہ چم چم کھا کر آئیں اور اس کو چاہ آ رہی ہے تو اس میں کینڈل ڈال کر پی رہے ہیں تو یہ والی صورتحال یہ نہیں ہو نہیں تیسری بات یہ کہ مسائل فقہ کی صحیح طور پر معرفت اس مہینے میں جو آپ نے مسائل حاصل کیے ہوئے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج آپ لوگوں کو باقاعدہ ایک استقبال رمضان کے حساب سے شاید آج آپ کو ایک وہ دیا جائے گا ایک سوال نامہ کہ اپنی معلومات آپ اپنی چیک کریں کہ آپ کتنی رمضان اور مسائل کی اہم ترین مسئلے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ جائیں کتابوں سے گھنگالیں علماء سے پوچھیں اگر آپ نے واقعی اس کو اچھی طریقہ سے حل کر لیا پوچھ کے حل کرنا کتابوں گھنگالیں ایک دوسرے سے مشورہ لیں جب آپ تھوڑے دن میں اس کو ایک ہفتے کے اندر حل کر لیں گے پورا رمضان کے صحیح طور پر کتنے ہی مسائل سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی اور آپ کو والتی رمضان کے اندر نہیں ہونے پائے گی آپ سے تو مسائل کی صحیح طور پر معرفت ہونی چاہیے جو مسئلے پہلے جس کو پتا بھی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ توضیل مسائل اپنے نوٹس یا ایسے دروس کے کیسٹ وغیرہ لکھیں اپنے ان کو ریوائز کریں بار بار کیونکہ ظاہر ہے ہر دفعہ کوئی نئے نئے مسئلے تو نہیں آتے چلے جائیں گی رمضان کے وہی مسئلے ہی جو ہمیشہ سے ہیں اور کتابوں میں ہیں اور جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں تو ان کو ریوائز بھی کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہاں یہ تو ہم نے سنے میں پچھلے سالوں میں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں انسان بھول جاتا ہے متوجہ نہیں ہوتا تو ایک تو یہ تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے